سیاسی گرمہ گرمی کیسے کم ہوگی؟ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ملک میں سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے حکومت اور طریق انصاف سے زمانہ طلب کی ہے جبکہ دوسری طرف قومی اسمبلی نے سو موٹو اختیار استعمال کرنے کے بارے میں چیف جسٹس کے اختیارات مدود کرنے کے لیے قنون منظور کیا ہے سینیٹ سے منظوری کے بعد اگر صدر ملکات نے اس بل پر دسکت کر دیئے تو اب چیف جسٹس تم تنہا کسی معاملے میں اینے شیخ وان ایٹی فور تھری کے تحت کاروائی نہیں کر سکیں گے اس کے علاوے شیخ کے تحت فیصلے کے خلاف حبیل کا حق بھی دیا گیا ہے جو اس سے پہلے موجود نہیں تھا قومی اسمبلی نے چیف جسٹس کے اختیارات مدود کرنے اور سو موٹو کے علاوہ بینچ بنانے کے بارے میں رینما حصول بنانے کا قرون عدالت عزمہ کے دو ججزوں کے اس خلافی نوٹ کے بعد منظور کیا ہے جس میں چیف جسٹس کے اختیارات کو وان مینٹ شو قرار دیتے ہوئے تبدیل کرنے کا مسئولہ دیا گیا تھا البتہ ایک سخلافی نوٹ میں ججز نے فل کورٹ بینچ میں یہ معاملات ایک انہی ایک ضرورت پر زور دیا تھا وزیر عظم شباستیوں نے پارلیمنٹ کے مسرکہ اجاز سے اختلاف کرتے ہوئے قنون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کے طریقہ کارم اصلاح کا اشارہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر دو ججزوں کا اختلافی فیصلہ در حقیقت امید کی کرن ہے اگر ابھی پارلیمنٹ نے کوئی اقدام نہ کیا تو قوم ہمیں معاف نہیں کرے گی وزیر قنون نظیر طارے نے واضح کیا کہ سوموٹو کے حوالے سے چیف جسٹس کی اختیار کو مدود کرنے کے لئے قنون سازی پارلیمنٹ کا اختیار ہے اس مقصد کے لئے اینی تنمیم کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ملازہ کیا جا رہا ہے کہ اہم مقدمات کی سماعت کرنے والے بینچوں میں دو سینئر تری انجاج موجود نہیں ہوتے چیف جسٹس فل کورٹ جلاز کے ذریعے ان مسائل کا حل کرنے میں ناکام رہے ہیں جن کا ملک کی تمام بار کانسل طویل ارسل سے انتظار کرتی رہی ہیں اب یہ تنمیم بے حد ضروری تھی پیپلز پارٹی ایک چیئرمنٹ بلاول پوٹو زرداری نے اس قنون کی معایت کرتے ہوئے کہا کہ اس بلکو ججوں کو با اکتیار بنانے کے قنون کا نام دینا چاہیے سو موٹے اکتیار کے استعمال کے حوالے سے چیف جسٹس کی اکتیار کو مدد کرنے کی قنون سازی ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جبکہ حکومتی پارٹی مسلسل چیف جسٹس عمرتہ بندیال کو تنقید کا نشانہ بناتی رہی ہیں حکومتی حلقوں کی طرف سے یہ تاثر عام کیا جاتا رہا ہے کہ مجودہ چیف جسٹس کی سربلائی میں سپریم کورٹ عمران خان اور طریق انصاف کو گھر ضروری ریایت دے رہی ہے اور اہم معاملات پر مخالف نکتہ نظر سننے سے گریز کیا جاتا ہے خاص طور سے سپریم کورٹ نے صداتی ریفرنس کی جواب میں آئین کی شیخ 63 ایک کی تشریح کرتے ہوئے کسی سیسی پارٹی کے فیصلے کی خراب وورد دینے والے ارکان اسمبلی کو ناہل کرنے کا حکم دیا تھا اس پانچ رکمی بینچ میں شامل دو ججز نے اس فیصلے کو آئین کو اثر نو تحریر کرنے کا نام دیا تھا حکومت کا موقف رہا ہے کہ اس تشریح کی ذریع پنجاب میں حمد شباز کی حکومت ختم کر گئے پرویز الہی کی قیادت میں طریق انصاف کی حکومت قائم کرنے کی راہ مار کی گئی تھی مسلم لیگ نون اور حکومت اس قدام کو براہ راست طریق انصاف کی سیاسی سولدکاری کا نام دیتی رہی ہے مسلم لیگ نون کی ناب صدر اور چیف ارگنیزر مریم نواز نے کسرم جلسہ آم سے خطاب کرتا ہوئے سپریم کورٹ کی چیف جسس کو مخاطب کرتا ہوئے کہا کہ امران خان کے پیچھے نہ لگیں اس نے اپنے ہر سولدکاروں کو استعمال کیا ہے اور بعد میں اس کی مٹی پلیٹ کی ہے یہ وہ ہے جس نے اپنے آپ کو بھی ڈبویا اور اپنے سولدکاروں کو بھی ڈبویا اس موال میں متعدد حلقے چیف جسس کے اقتراد مندود کرنے ایک قنون کو اجلت منظور کرنے کی طریقے کو سپریم کورٹ کو دعاوں میں لانے کا اتکانڈا بھی قرار دے گی خاص طور پر ایک ایسے موقع پر یہ قنون سازی تشویشناک ہے جب سپریم کورٹ پنجاب اور خواہور پوتنخواہ میں انتخابات کے والے سے اپیلوں کی سماعت کر رہی ہے ججزوں کے رمارک سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ بدستور کو اسمبلی ٹوڑنے کے بعد نوے دن کے مدد میں انتخاب کروانے کو انی تقاضی سمجھتی ہے اس حوالے سے یہکم آرچ کو جاری ہونے والے ایک فیصلے میں مقررہ مدد کے اندر دونوں صبحوں میں انتخابات کروانے کا حکم بھی دیا گیا تھا اس دوران البتہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان وندوخیل کے اطلافی نوٹ بھی یہ موقع اقترار کیا گیا ہے کہ دار حقیقت سات میں سے چار ججو نے سو موٹے اقترار کے تحت اس معاملے پر غور کے طریقے کو مسرد کر دیا تھا اس لئے قانونی لحاظ سے پنجاب و خیبر وقتونخواہ میں انتخابات کے بارے میں کوئی عدالتی حکم موجود نہیں ہے اور اس صورت میں صدری مملکت پنجاب میں انتخابات کی طریقہ اعلان بھی نہیں کر سکتے تھے اب یہی معاملہ ایک ایسے پانچ رکنی بینچ کی زیرے غور ہے جس کی تشکیل میں ایک بار پھر سینئر ججوں کو نظر انداز کیا گیا ہے اور بینچ کے اکثر چیف جسٹس کے پسندیدہ ججوں پر مستمل ہے تاہم ایک تلافی نوٹ اور بینچوں سازی پر اٹھائے گئے سوالات کی روشنی میں سپریم گورڈ کے مشکلات میں اضافہ ہوا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس عمرتہ بندیاء نے اس مقلبے کی سماعت کے غاستے ہی یہ کہا کہ ملک میں سیاسی تسادم کا مول ختم کرنا سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے جمہوریت کے لئے اگر انتخابات ضروری ہیں تو شفاف اور قابل اعتمار انتخابات کے لئے سیاسی مول میں خشیدگی کم کی جائے آج بھی سماعت قرآن چیف جسٹس نے تحریک انصاف اور حکومت سے تحریری زمانہ طلب کی ہے کہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت کم کیا جائے درین حالات دونوں فریق ایسے زمانت تو شاید فراہم کر دیں گے لیکن سپریم کورڈ یہ کیسے تحر کرے گی کہ سیاسی مول میں گرمہ گرمی کم ہو گئی ہے اور خشیدگی ختم ہو رہی ہے در حقیقت اس قسم کے حکامات براہ راست کسی قنون کے تاعت تو جاری نہیں ہو سکتے لیکن عدالت حزمہ کی فاضل جج قنونی زمداری کو سیاسی رنگ دینے کے لئے یہ طریقے اکتیار کرتے رہے ہیں در حقیقت اسی طرز عمل کی وجہ سے اعلیٰ عدالتوں کا اتوار مشکوک ہوا ہے رہی سے ایک اثر مقدمات کی سماعت قدران ججوں کے رماز پوری کر دیتے ہیں اگر ان نماز کو خرشتان قرونی نقاط کی تفہیم تک مدود کر لیے جائے تو سپریم کورٹ کی کاروائے مستقل طور سے میڈیا کی خبروں میں نہیں رہے گی عدالتوں کے ججوں کو غور کرنا ہوگا کہ گائر زوری دماغ سے بریکنگ نیوز کی صورت میں مقصود ججوں کو شورتوں حاصل ہو جاتی ہے ایک نقلونی تقاضی پورے نہیں ہو پاتے حکومتی ضرائع با اس وقت کو خفی عدالت میں کہنے کا تکلف بھی نہیں کرتے کہ امران خان کو سیاسی سے باہر نکال کر ہی ملکوں انتخابات کے لئے راضی ہوں گے اس صورتحال میں اگر سپریم کورٹ سیاسی پارٹنس سے برسکون رہنے کی زمانت حاصل کر بھی لے تس پر عمل درامت کا کوئی امکان فیل وقت دکھائی نہیں دیتا ایسے میں بہتر ہوگا کہ عدلیہ کی فاضل جائد احضرات سیاسی صدر مہم چلانے کی بجائے عدلیہ کی صلاح پر توجہ دیں اگر عدالتیں میرٹ کیونیت پر انصاف راہم کرنے لگیں تو سیاسی طنابی ضرور ختم ہو جائے گا سیاسی لیڈر اسی وقت آپے سے باہر ہوتے ہیں یا بینے کسی غیر منطقی طاقتوار ادارے قیمت کا یقین ہوتا ہے اگر یہ راستہ مسلود کر دیا جائے تو سیاسی طنابی ضرور ختم ہو جائے گی